بسم اللہ الرحمن الرحیم دینے والے ہیں کہ سعودی عرب جو بہارت میں سب سے بڑا ٹریڈر ہے اور یو اے ای بھی جو کشمیر کے معاملے میں بالکل خاموش تھے بلکہ یو اے ای نے تو مدی کو انسانیت کا ایک خاص تمغہ پہنایا تھا جب وہ کشمیر میں کرفیو لگا رہا تھا تو سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک نے کشمیر کے حوالے سے او آئی سی کی کانفرنس کیوں بلوائی ہے اس سب کی تفصیل سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کو ہم پاکستان کی اچھی اچھی خبریں اور کچھ بری خبریں دیتے رہیں اور ان کا کم سے کم وقت ضائع ہو جو انفرمیشن ہم آپ کو تین سے پانچ منٹ میں دے سکتے ہیں اس کو ہم بلا وجہ دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو بنانے کے لئے نہ کھینچیں تو اب آتے ہیں ان دونوں خبروں کی تفصیل پر اور یہ دونوں خبریں ہم نے ایک ہی ویڈیو میں اس لئے رکھی ہیں کیونکہ ان کا ایک دوسرے سے لنک ہے اور جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا نیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو تو اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے اور جن کو نہیں پتہ ان کے لئے ہم جلدی جلدی ایک انتہائی مختصر سا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں ہوا یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا ایک خواب تھا کہ مسلمان ممالک کا ایک تکڑا بلاگ ہو ایک اپنا میڈیا چینل ہو جو اسلاموفوبیا کے خلاف کام کر سکے اور ان ممالک کی ایک اپنی کرنسی ہو اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے اس خواب میں ملائشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان برابر کے شریک تھے اور ان تینوں لیڈروں کا خیال تھا کہ اوائی سی مسلمان ممالک کو ان کے حقوق دلانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور کشمیر کے حوالے سے بھی بلکل خاموش بیٹھی ہے اس لئے مسلمانوں کا ایک اپنا بلاگ ہونا چاہیے کیونکہ ہر جگہ مسلمان ممالک پس رہے ہیں مسلمان ممالک میں اچھی اچھی معاشی طاقتیں ہیں اچھی اچھی عسکری طاقتیں ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان ممالک کیوں پس رہے ہیں تو اس کے لئے ملائشیا میں ایک سمیٹ کا انعقاد کیا گیا تمام مسلمان ممالک کے سربراہان کو بلایا گیا اور ملائشیا میں جگہ جگہ عمران خان صاحب کے پوسٹر لگ گئے اور پھر عمران خان صاحب نے اچانک اس سمیٹ میں جانے سے انکار کر دیا اور اس پر حیرت کی بات یہ کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد اور طیب اردگان اس پر بلکل بھی ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کی مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس سمیٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کے دورے کے بات کیا پھر اس سمیٹ میں ترکی کے وزیراعظم رجب طیب اردگان نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھنکی دی انہوں نے سعودی عرب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ سعودی عرب کا یہ رویہ بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے اس نے پاکستان کو دھنکی دی کہ اگر تم نے ملائشیا سمیٹ میں شرکت کی تو ہمارے جو سٹیٹ بینک میں پانچ عرب ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ ہم اٹھا لیں گے اور پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں جو چالیس لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کو ہم نکال کے انڈینز اور بنگالیوں کو رکھ لیں گے اس سے پاکستان کے چالیس لاکھ گھر بے روزگار ہو جانے تھے تو وہ عمران خان جو کسی کے آگے آج تک اس کا ریکارڈ ہے کہ کبھی جھکے ہی نہیں ہے وہ پاکستان کی غریب عوام اور معیشت کے لیے جھک گیا اس کے بعد سعودی عرب نے دعویٰ کیا کہ ہم نے پاکستان کو کوئی دھمکی نہیں دی ہم پاکستان کا عمران خان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں برابری کے تعلقات ہیں کوئی ایسے تعلقات نہیں جس میں دھمکی دی جا سکی اور وہ ہم نے ویڈیوز میں دیکھا بھی تھا کیونکہ محمد بن سلمان وزیراعظم عمران خان صاحب کو خود چھوڑنے آئے تھے ائرپورٹ پر جو کہ ایک غیر معمولی بات ہے بہرحال تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل کمر جعوید باجوا صاحب سعودی عرب سے سخت ناراض ہیں سعودی عرب کو پاکستان کو روکنا نہیں چاہیے تھا پاکستان کی پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی ہے اور پاکستان ایک نیک کام کر رہا تھا جس سے سعودی عرب کی وجہ سے پاکستان کو چھوڑنا پڑا اور تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ اسی لئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کا ہنگامی دورہ کر رہے ہیں تاکہ وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے تحافظات دور کر سکیں تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران وزیراعظم کو سعودی ولی اہد کا پیغام پہنچایا ہے کہ ہم ہر محاض میں آپ کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کو معاشی طور پر بحال کرنے کے لئے اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لئے ہر اقدام کریں گے جو سرمایہ کاری کے وعدے کیے ہیں وہ بھی کریں گے آئل ریفائنری پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان پر اگر کسی نے حملہ کیا تو وہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا یہ سیدھا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے بہارت کو اسی بہارت کو جہاں پہ سعودی عرب نے دھیر ساری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اس کے علاوہ سعودی عرب نے OIC کا اجلاس بلایا ہے کشمیر کے حوالے سے اور بہارت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے تو اب دیکھیں اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے اور اس سب سے ایک نئی رائے سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو وزیراعظم عمران خان کو یقین دلایا ہو کہ مسلمان ممالک کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں ہم سارا کردار ادا کریں گے آپ کو نیا بلوگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب کچھ کریں گے تو یہ ایک طرح سے وزیراعظم کی سعودی عرب سے ڈیل ہوئی ہے اس لئے انہوں نے ملائشیا کا دورہ کینسل کر دیا تو یہ سب تو اب آگے جا کر پتا چلے گا آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منچائیں تاکہ سوشل میڈیا پر آپ کے دوست احباب بھی اس کو دیکھ سکیں